ہیلو فرینڈز ویکم بات میں یوٹیوب چینل میڈی کے کے اور فرینڈز کیسے آپ سب لوگ ہائی ہوب سب اچھے ہیں فرینڈز فرینڈز مردو آج کا ٹاپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں سنگارپور میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں بھائی کی میڈیکل سنگارپور میں میڈیکل کہاں سکتا ہے کہاں سے کروایا جائے انڈیجینل سنگارپور کے لیے آنے کے لیے کیونکہ ایجینٹ ان کو بول دیں اس ہسپیٹل میں کرواو یہاں کے ویلیڈ ہے اس میں کرواو وہاں ویلیڈ ہے پانچ دستہ ہزار جو ان سے میڈیکل کا ہی لے لے جاتا ہے اور وہ انڈیا میں اسی چیز کو بڑھتے ہیں پھر وہ یہاں کے پھر سے میڈیکل کرواتے ہیں اتنے پیسے ان کو یہاں پہ بھی آوے دینے پڑھتے ہیں تو اس لیے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے کہ سنگارپور کے لیے جو ویلیڈ میڈیکل ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے تو چلی دوستو ریشویو سکتے ہیں جو ریشویو ہوتے ہیں چینل کو لائک سکرائب اور شیئر کر دیجئے ساتھ میں دو ہمارا دوسرا چینل ہے میڈیکیکی بلوک اس کو بھی دوستو لائک سکرائب اور شیئر کر دیجئے تو چلی دوستو شکریہ تو دوستو جیسے میں نے بتایا آپ کو گی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میڈیکل کے بارے میں ہے کہ سنگاپور میں جو میڈیکل کروانے کے لیے کون سا ہوسپیٹل ویلیڈ ہے کون سی جو کلینک ہے جو ویلیڈ ہے سو آج ہم اسی کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا میں سٹورنٹی یا فیر سٹورنٹ کا تو نہیں ہوتا بل جو ورک پرمیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اسپاس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایجنٹ کیا کرتے ہیں ان سے انڈیا میں بھی پہنچ پہنچ دستر سزار لے لیتے ہیں کہ یہ آپ کا میڈیکل یہاں سے ہوگا یہ میڈیکل کی رپورٹ جو ہے سنگاپور میں آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ لگے گی دن اس کے بعد آپ کا ویزہ اپلائی ہوگا تو لوگ کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہوتی پتا نہیں ہوتا تو وہ میڈیکل کے پیسے دیتے ہیں اور میڈیکل ان کا کہیں ہر کہیں کروا دی جاتا ہے یہ آپ کا میڈیکل ہو گیا جس میں ان کو پندرہ سو دو جا دے کے باقی سارے پیسے جو وہ ایجنس فیارہ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تو بٹم آپ کو دوستو یہ چیز اب کلیر کر دوں کہ جو انڈیا میں میڈیکل ہوتا ہے یہ یہاں پہ ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں آپ کسی بھی ہاسپیٹل سے کروا لوں تو وہ یہاں پہ میڈیکل جو ہے ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کا ویزہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو جو گورننٹ ہے وہ آپ کا میڈیکل پورٹ اسٹم مانتی ہی نہیں ہے وہ جب آپ کا ویزہ آج جاتا ہے آپ کا اائی پی 혼ائے ریلیس ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ سنگاپور میں آتے ہو ٹھیک ہے یہ سنگاپور میں آنے کے بعد پھر کمپنی آپ کا میڈیکل کرواتی ہے کمپنی آپ کو یہاں پہ میڈیکل سینٹل لے کر جاتی ہے جہاں جہاں بھی ان کے آپ اپس پہیں ٹھائی ش Qatar ہے وہاں پہ کمپنی آپ کو لے کر جاتی ہے کمپنی آپ کا میڈیکل کرواتی ہے آپ کی آنکھوں سے لے کے آپ کی پوری بوڈی کا چیک اپ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ و گرہ ہوتا ہے یورین ٹیسٹ و گرہ بھی کچھ نیوہ پر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کمپنی کرتی ہے یہ ہو جہاں پہ کمپنی کرواتی ہے سنگاپور میں آنے کے بعد جب آپ کا ویسا لگ جاتا ہے پھر آپ یہاں آ جاتے ہو پھر کمپنی آپ کو وہاں لے کے جاتی ہے پھر آپ کا جو ہے جو میڈیکل یہاں پہ ہوتا ہے میڈیکل میں آپ پاس ہونے کے بعد کمپنی آپ کے لیے پھر باقی سارا ایس او سی ویارہ ساری چیزیں ارینجز کرتی ہے آپ کا آگے کا پر سای سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایس او سی ہوگی ایس او سی کا ہونے کے بعد آپ کا جو پرمیٹ کا پاس ہوتا ہے وہ بنے گا آپ کا پھر آپ اپنی جوگ پہ سٹارٹ ہو جاؤ گے بٹ ایسے نہیں کہ آپ انڈیا سے میڈیکل کرواؤ پھر یہاں پہ آگے کرواؤ اس لئے آپ کو انڈیا میں میڈیکل کروانے کی ضرور نہیں ہوتی تو آپ کو جو میڈیکل ہے وہ سنگاپور میں ہی ہوتا ہے دوستو سٹوڈن کا بھی یہاں ہوتا ہے ورک پرمیٹ والے کا بھی یہی پہ ہوتا ہے سب کے میڈیکل یہاں پہ یہیں سنگاپور میں ہوتے ہیں بٹ تب اگر آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہوئے تو کمپنی آپ کو واپس بھی بیش سکتی ہے تو یہ بھی رسک ہوتا ہے اس چیز میں کہ اگر آپ اس میں پرفیکٹ نہیں ہوئے میڈیکل میں کوئی آپ کو ایشیو ہو گیا تو کمپنی آپ کو واپس دیش دے گی اور یہ میں نے چیز دیکھی بھی ہے ایک لڑکا یہاں آیا تھا وہ یہاں پہ فیزیکلی فٹ نہیں تھا آفٹر میڈیکل جب اس کی رپورٹ آئی تو اس کو واپس انڈیا دیش دیا گیا سو دوستو اس لئے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا جو میڈیکل رپورٹ آئی میڈیکل رپورٹ سنگاپور میں ہی ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو لائک، سسکرائب اور شیئر کریں دوستو ساتھ مجھا دوسرا چینل ہے اینو بیڈیکی بلوکس کو اس کو بھی دوستو لائک، سسکرائب اور شیئر کریں تو کسی دوستو اس کا ویڈیو زیادہ مردہ با با با